انتخابی نتائج تسلیم جہانگیر ترین کا بڑے دل کا مظاہرہ سربراہ استقام پاکستان پارٹی کا سیاست چھوڑنے کا اعلان ایکس پوسٹ میں لکھا کہ الیکشن میں عوام کی رائے کا احترام کرتا ہوں انتخابات میں حمایت کرنے والوں کا شکریہ مخالفین کو مبارک بات ذاتی حیثیت میں ملک کے خدمت کرتا رہوں گا جہانگیر ترین کا استقام پاکستان پارٹی کے دیگر ارکان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار علیم خان کا جہانگیر ترین کے فیصلے پر رد عمل کہا ان کے فیصلے سے دلی طور پر دکھ ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین آلہ پائے کے پروفیشنل ہیں سراج الحق کا جرت مندانہ اقدام امیر جماعت اسلامی کے عہدے سے استیفہ دے دیا کہا کوشش اور محنت کے باوجود انتخابات میں مطلوبہ کامیابی نہیں دلا سکا ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے عہدہ چھوڑ رہا ہوں ترجمان کے مطابق شورہ اجلاس میں سراج الحق کے استیفے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم کے منصف کی باگ دور وزیراعظم نون لیگ کا یا پیپس پارٹی کا ہوگا اتحادیوں میں مختلف آپشن زیر غور درائے کے مطابق نون لیگ کی ڈھائی ڈھائی سال کے لیے وزارت عظمہ کی پیشکش پہلی ٹرم شہعباز شریف دوسری ٹرم میں بلاول وزیراعظم ہوں فیصلہ پیپس پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا نواز شریف اسلامباد میں تحادیوں کے ساتھ بیٹھک لگائیں گے آصب زلطاری مولانا فضل احمان اور شجاعت حسین میں بھی ملاقات ہے نواز شریف ہی مولانا کو راضی نہ کر سکے سربراہ جے یو آئی کا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال واپس لیلی سنکار سونہ فروری کو پنجاب اور سندھ کی سرحد بند کرنے کا اعلام جے یو آئی کی طرف سے الیکشن دھاندلی کے خلاف لانگ مارچ کرنے کی تجویز زیر غور شباہ شریف نے فضل الرحمن کو وفاق میں حکومت سازی پر اعتماد میں لیا سربراہ جے یو آئی نے شہباز شریف سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا یہ ہر الیکشن میں 35 پنچر اور پھر بعد میں اس کو کہا کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی یہ کس نے کہا تھا ہر الیکشن میں تباتر کے ساتھ اسی طرح کے الزامات آتے تھے آتے ہیں اور بدقسمتی سے مجھے لگ رہے ہیں کہ آتے رہیں گے so we need to have dialogue on this account کہ یہ electoral process جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے acceptable کیا جائے نگران مزرعظم کی دعووں سے بھری پریس کانپرنس کو اس سطح پر نہ لے جائے کہ تشدد کا خطرہ ہو عام انتخابات کو کل ادم قرار دیا جائے سپریم کورٹ پہ درخواست آئے استعدا کی گئی دھاندلی الیکشن فراڈ کی تحقیقات اور ذمہ داروں کی خلاف کاروائی کے حکمات دیا جائیں انتخابات کے نتیجے میں حکومت بننے کے عمل کا روکا جائے ادریہ کی زیرنگرانی تیس روز میں نئے انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے ترخواست میں وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن فرید الیکشن کمیشن نے قومی صوبائی اسمبلیوں کی سینتیس حلقوں کے نتائج روک دیئے قومی اسمبلی کے پندرہ صوبائی اسمبلی کے بائیس حلقے شامل خاجہ عاصف کی کامیابی چیلنج ریحانہ جار کی درخواست پر ایکشن الیکشن کمیشن نے این اے اکتر کا نتیجہ روک دیا مطلقہ روسے ریپورٹ طلب این اے کیاون اور پی پی چھے کے حتمی نتائج بھی روکنے کی ہدایت این اے دو سو تریپن زیارت اور ہرنائی اور پی بی نو کوہلو میں ساتھ پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ ووٹنگ ہوگی فارم پنتالیس کی جنگ مریم نواز زون چہدری عبدالعالیم خان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ لاہور ہائی کورٹ نے پی پی ایک سو انتر سے نونلی کے خالد خوکر پی پی ایک سو تہتر سے بھی میاں مرگوٹ کی کامیابی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا جسٹس باقر علی نچفی نے کہا الیکشن کمیشن فارم پنتالیس کے مطابق نتیجہ جاری کرنے کا پابند ہے فاروق ستار مصطفیٰ کمال خاجہ اصحار کی کامیابی چیلنج سندھ ہائی کورٹ میں قومی اور سبائی سملی کے تیس سے زائد حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں دائر عدالت نے الیکشن کمیشن اور وفاق سے کل تک جواب طلب کر لیا اینے دو سو چونتیس سے پی پس پاچی کے عبدالقادر پٹیل کی کامیابی بھی چیلنج سبائی سملی کی نشست پی ایس ایک سو بیس سے پی ٹی آئی امیدوار سید شفیق کے مخالف امیدوار کا عدالت سے رجوع میری سیٹ پہ جو پی ایس ایک سو انتیس ہے اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے فارم ستالیس جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں چھبیس ہزار جبکہ ایکچولی مجھے تیس ہزار چار سو چونسٹھ ووٹ ملے ہیں لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ان کو ملیں اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا حافظ نیم و رحمان نے مثال قائم کر دی سند اسمبلی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان الیکشن اتائش ماننے سے انکار کر دیا ملے خیرات کی سیٹ نہیں لوں گا پی ایس ایک سو انتی سے پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار جیتے غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ نشست اپنے پاس رکھوں کراچی منشستوں کی بندر بانت کسی صورت قبول نہیں نون لیگ اور پیپرز پارٹی کے نظریں ازاد امیدواروں پر لگ گئیں پی ٹی آئی کے احماد یافتہ ارکان کی تعداد تران میں ہو گئی تین ازاد امیدواروں کی نون لیگ میں شمولیت نون لیگ کی سیٹیں اٹھتر ہو گئیں پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار واسیم قادر نے بھی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا پیپرز پارٹی کا چبون سیٹوں کے ساتھ تیسٹوں نمبر، ایمکی ایم کی سترہ جی ایو آئی کی چار سیٹیں کاف لیگ تین استحقام پاکستان پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی دو دو نشستیں لے اڑی مجلس اعبادت المسلمین مسلم لیگ زیا پشتون خان نیشنل امامی پارٹی لچستان امامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کی ایک ایک نشست این اے اٹھاسی کے چند پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ پندرہ فروری کو ہو گئی میں اپنے گھر باپس آگیا ہوں اپنے علاقے کی گرمنٹ کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں دوارہ مسلم لکھوں میں جوائٹ کر لیا ہوں وسیم قادر کی نون لکھ میں شمولیت پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز سیخ پا لاہور میں وسیم قادر کے گھر کے باہر احتجاج خزشتہ روز پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ امیدوار نے مریم نواز سے ملاقات کے بعد مون لکھ میں شمولیت اختیار کی تھی وسیم قادر نے انہیں ایک سو اکیس میں شیخ روحیل اصدر کو شکست دی تھی پی ٹی آئی کی ازاد امیدواروں کو متحد رکھنے کے لیے حقبت عملی کامیاب ازاد امیدواروں سے حلف لینے کا فیصلہ شاہد خچک کا حلف نامہ بھی سامنے آ گیا کہا نون لیگ پی 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 سمیت کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گا شاہد خچک اینے اٹیس کرک سے کامیاب ہوئے ہیں ووٹو کے اغوا کاری مت کرو الیکشن میں سو موٹو نہیں ہوتا تو آئین میں سو موٹو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہنوہ تحریک انصاف بابا روان کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان اندرونی طور پر انقلاب میں مبتلا ہے دو سال کوشش کے باوجود نواز شریف اکیلہ دوڑ اور ہر گیا پی ٹی آئی کو ملکز اور دو صوبوں میں حکومت کا موقع دینا چاہیے خیبر پختونخواہ میں وزرعالہ کی کرسی پر کون بیٹھے گا تحریک انصاف نے ہم اجلاس بھلا لیا وزرعالہ خیبر پختونخواہ کے ناموں پر غور ہوگا وزرعالہ کے لیے ڈاکٹر امجدلی مشتاق غنی اور علی مین کنٹا پر مضبوط امید پار بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی شکنجہ مزید سخت نو مائی کے